تو یہ سمجھنی آرہی وہ عرب پتی تھے یا نہیں بے ذرہ سے نہیں اور کنجیشن کیا مریم نواز صاحب آؤں یا حمدہ شاہب آؤں یہ بھٹو خاندان نہیں ہے پلیز اس کو سمجھا جائیں ان کے یہ میڈل کلاس کے لوگ ہیں جو محنت کر کے اس پوزیشن میں آئے ہیں ان کی اندر سے میڈل کلاس کا جو ایلیمنٹہ وہ باہر میں نکلا کون میڈل کلاس کے لوگ ہیں نواز شیخ میڈل کلاس سے ہی آئے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں حسن حسین کے پاس آج جو بھی ہے وہ ان کے والد سے ان کو نہیں آیا وہ کہتے ہیں نا یہ پیسہ کہاں سے آ گیا کہ بچے اپنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں امیر ہو گئے اور عرب پتی ہو گئے اس عرب پتی دادا کے پوتے ہیں جو 1960s اور 70s میں پاکستان کا امیر ترین انسان تھا میرے خاندان کو باعث خاندانوں میں شماعت نہیں ہوتا تھا مجھے اس کے اوپر باعث سے فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا ہندوستان سے وہ حجت کر کے آئے اور تیس کی دہائی میں میرے والد صاحب نے لاہور میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مزدوری شروع کی اور اس طرح کاروبار میں آئے 1970 تک اتفاق فاؤنڈریز کو پاکستان میں سٹیل اور انجنئرنگ کی سب سے بڑی صندوق مقام مل چکا تھا نیشنل جیسن سے قبل اتفاق فاؤنڈریز کا منافع خزاروں یا لاکھوں میں نہیں حضور کروڑوں روپے میں تھا نیشنل جیسن کے وقت اتفاق فاؤنڈریز موسیقی